تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے شاعر شہاب زافریق کا یہ وہی شعر ہے جسے آدھا پڑھ گا لوگ سبہ میں سانسر آزم خان سانسر رمہ دیوی سے علاجنے لگے اور کہتے کہتے ایسی باتیں کہنے لگے جس کے لیے انہیں معافی مانگنی پڑی انہوں نے تین تلاک بل پر بحث کے لیے یہ شعر چنا تھا اور سرکار پر نشانہ ساتھ رہے دے لیکن یہ بات رکھنے کے لیے یہ شعر چنتے ہوئے آزم خان یہ بھولے کی رامپور کے نوابوں کی اور سے یہی شعر ان پر بھی نازل ہوتا ہے جی ہاں رامپور اور آزم خان کے سنبن میں اتنی ہی تلقیے جس کی شکایت اس شعر میں کی گئی ہے اور یہ شکایت شروع ہوتی ہے رامپور کے نوابوں کے خاتان سے جہاں کی ایک وارث نے کانگریس کے ٹکٹ پر رامپور کی سنسد یہ سیٹ کو سمالا پانچ بار آزم خان کو رائنیدی میں جمنے دینے میں پوری مدد کی اب آزم کی رہبری پر ہی سوال ہے اس کانگریس سنسد کا نام تھا ذلفقار علی خان لوگ انہیں مکیمیا بھی کہا کرتے تھے مکیمیا نواب تو تھے ہی ساتھ ہی رامپور کے سنسد بھی تھے اور اس سمیں ایک ہی قدعور کانگریس پارٹی سے جڑے تھے ستر کا دشک تھا آزم خان کچھ ہی مہینے پہلے علی گرڈ مسلم انیورسٹی سے لوگ کی پڑھائی کر کے رامپور لوٹے تھے لوگ بتاتے ہیں کہ وقالت کی دکان ان کی اچھی نہیں چلی دیرے دیرے آزم خان لوگوں سے ملنے لگے ان کا دائرہ بڑھا اور آزم خان کا جکاؤ جنتہ پارٹی سیکلر کی طرف ہونے لگا اس سمیں رامپور نے بیڑی کا کاروبار خوب پلتا پولتا تھا جس کی وجہ سے بیڑی مزدوروں کو کافی سمسے آئے آنے لگی آزم خان نے بیڑی مزدوروں کو اکھٹا کیا اور آندولن کیا تب وہ رائی نیتی کی نئی نئی شروعات کر رہے تھے اس آندولن کی وجہ سے ان کے رائی نیتی کریئر کو دھار میری لوگوں کو لگنے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سال انیس سس ستر میں دیش میں امرجنسی ختم ہوئی تازہ لوگ سبہ چناؤ ہوئے تو اسی سمیں رکھت پردیش میں ویڈان سبہ چناؤ ہوئے آدم خان کی گریئر کا پہلا چناؤ تھا وقالت چھوڑ کر نئی نئی رائی جیٹی میں آئے تھے اور چنتہ پارٹی سیکلر سے چناؤ لڑ رہے تھے لیکن اس چناؤ میں آدم خان رامپور ویڈان سبہ ہار گئے جیتے منصور علی خان یعنی شننو خان کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر اس سال ہوئے لوگ سبہ چناؤ میں مکیمیا ہار گئے تھے جیتے تھے پہلی بار کے پردیشی راجیندر کمار شرما اس چناؤ کے بارے میں قصے ہیں کہ آدم خان نے اپنی رائی نیتک فیلڈنگ بچھائی تھی رامپور کے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ آدم خان کے سامنے لکشتا کہ کسی طرح سے ذلفقار علی خان میں عرف مکیمیا کو ہروانا ہے اور اس کے لئے انہوں نے بارتی لوگدل کے پردیشی راجیندر کمار شرما کو سمرتن دے دیا جس وجہ سے راجیند کمار شرما ہار گئے ویدھان سبہ چناؤ جیتنے کے بعد منظور علی خان اور شرنو خان کا قد بڑھ گیا اتنا کی کانگریس کے کاریکر تاف سیدھے طور پر شرنو خان سے جڑنے لگے رامپور میں کچھ ہی دنوں کے بیتر ان کی حیثیت بڑھ گئی اس سے مکیمیا کو ڈر ستانے لگا کہ اگر شرنو خان کا قد یوں ہی بڑھتا رہا تو آگے آنے والے سمیں میں کانگریس پارٹی سانسدی کا ٹکٹ شنو خان کو دے سکتی ہے اس لئے انہوں نے آزم خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا آج رامپور کے نوابوں کا پریبار اور آزم خان ایک دوسرے سے دعوت رکھتے ہیں لیکن ایک سمیں تھا جب نواب مکیمیا نے آزم کو سپورٹ کیا تھا اور انہیں نام دیا تھا دیوانہ دیوانہ اس لئے کیونکہ اس کے پیچھے دو قارن بتا جاتے ہیں ایک قارن سننے میں یہ آتا ہے کہ آزم خان کی رائنیتی کو لے کر دیوانگی اور دوسرا قارن سننے میں آتا ہے آزم خان کا عربنگی برتاؤ جس سے وہ کسی چیز عزت کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں برحال سال آیا انہیں سو اسی لوگ سبا کے ساتھ ساتھ ویڈان سبا کے چناؤ بھی ہونے تھے رامپور میں پریشار شروع ہوا نواب صاحب اور اس مکیمیا کے حوالے سے یہ باتیں چلی کی بڑا ووٹ دو مکیمیا کو اور چھوٹا ووٹ دو دیوانے کو کہنے کا مطلب تھا کہ سانسدی کا ووٹ دلفقار علی خان کو دیا جائے اور ویڈان سبا چناؤ کے تحت ووٹ دیا جائے آزم خان کو مکیمیا سیدھے سیدھے آزم خان کا سمرتھن نہیں کر سکتے تھے اس لیے یہ پھر چار شروع ہوا تاکہ شنو خان کو روکا جا سکے آزم خان چناؤ جیت گئے مکیمیا بھی جیت گئے مکیمیا کو شنو خان سے ہونے والا خطرہ بھی کم ہو گیا دیرے دیرے آزم خان کا قد بڑھنا شروع ہوا دیش میں جب ہر جگہ اندرہ گاندی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کو دھارشائی کرنے پر امادہ تھی آزم خان کا بطور جنتہ پارٹی پرتیاشی چناؤ جیتنا ایک بڑا ڈیولپمنٹ تھا رامپر میں چناؤ جیت کر آزم اور مشہور ہو گئے لیکن ان کے پیچھے مکیمیا کا دیا گیا نام دیوانہ چلتا رہا اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس نام سے آزم خان کو چڑھ ہو گئی مکیمیا سے ان کی عداوت تو تھی ہی اور لوگ تنچ کسنے کے لیے آزم خان کو مکیمیا کا دیوانہ کہنے لگے اور آزم الباز سے کھار کھانے لگے اب تک آزم خان جنتہ پارٹی سیکلر سے لگایا لوگ دل جنتہ دل اور جنتہ پارٹی تک کا سفر کر چکے تھے انیس سو کیانوے میں لوگ سبا میں پھر سے آزم خان کی فیلڈنگ نے کام کیا اور مکیمیا ہار گئے راجین شرمہ جیتے لیکن اب تک نوابوں کی راجینیتی کا میئر ڈھلنا شروع ہو چکا تھا انیس سو بانمے میں مکیمیا کی موت ہو گئی انیس سو تیرائمے میں آزم خان سماج وادی پارٹی میں جا چکے تھے سپا کے یادو پریوار سے ان کی قریبی بڑھ چکی تھی اور بابری مسجد ودونس کے بعد بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں آئے آزم اور تلک ہو چکے تھے صدی بھی تھی اکیسویں صدی آئی اور آج بھی آروپ لگتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادو سے لے کا کلیش یادو کی صفحہ سرکاروں نے آزم کو کھلی چھوٹ دی اور نواب کہتے ہیں کہ نوابوں سے عداوت کا بدلہ آزم خان نے رامپر کا نقشہ بدل کر لیا نوابوں کے سمیں کی کئی امارتیں زمین دوز ہوئی رامپر شہر کے پیتر کے کئی گیٹ دہا دیے گئے اور ایسا دیکھتے ہوئے آزم خان اپنی رہبری کے سوال میں علچ جاتے ہوں گے تب بھی جب وہ جائپردہ کو لے کر رائی نیتی میں آتے ہیں اور جائپردہ ان کے ہی خلاف تلق ہو جاتی ہے لیٹسٹ اور دمدار خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دنیوز انڈین اور بگل میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں